اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں آپ کو گیٹ کا نیو ڈیزائن دکھاتے ہیں جو بلکل نیو لک کے ساتھ ہے اور افسر خان بھائی نے ہم سے بنوایا یہ کراچی کے لیے تو ان کا بیٹا ہے نور خان تو آپ اس میں مشرع کر کے گیٹ دیکھا تھا انہوں نے تھوڑی سی چینجنگ کر کے یہ گیٹ بنوایا اور وہ گیٹ بہت ہی آؤٹ کلاس بن گیا ہے یہ تو یہ رہنگی آرخان سے بنا کے پھر کراچی میں جا کر فٹنگ بھی کر کے آئے ہیں لڑکے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تارک لڑکا فٹنگ کر رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کنکریٹ کے پیلر تھے انٹو والے پیلر نہیں تھے جہاں پہ کھٹے لگا کے اس کو مستری برائی کر سکیں تو یہاں پہ پٹییں لگانی پڑتی ہے راول بلٹوں سے یہ اچھے طریقے سے فٹنگ ہوتا ہے تو فٹنگ کرنے کے لیے یہی تارک لڑکا جاتا ہے ہر جگہ پہ کیونکہ بہت ہی زبردست فٹنگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک گریل بھی بنائی تھی بھائی نے سیفٹی کے لیے یہ جو دیوار کے ساتھ لگتی ہے گریل یہ بھی بلکل گیٹ کے جیسے ہی بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نقشہ بلکل اسی طرح کا ہے تو فرانٹ ان کا بہت ہی خوبصورت بن گیا تو اب میں بتاتا ہوں کہ یہ گیٹ یہ بنا کس طرح ہے کیونکہ اس کو بہت ہی نیاب سا میٹیریل لگا ہے جو عام میٹیریل لگاتے ہیں وہ میٹیریل نہیں لگا کیونکہ کراچی کا موسم اس طرح کہ وہاں ہوا ہوا میں نمی بغیرہ ہوتی ہے تو عام جو دو سو ایک کریٹ کا پائپ ہوتا ہے چینہ والا تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو تین سو چار کریٹ کا لگایا ہے کیونکہ ہمارے ہاں تین سو چار کریٹ بہت ہی مہنگا ہے بہت زیادہ ریٹ ہوتا ہے تین سو چار کریٹ کا تو اس وجہ سے ہر کسی گیٹ کو نہیں لگا سکتے تین سو چار کریٹ کا تو اس کو لگایا ہے تین سو چار کریٹ تو یہ بنا بھی تو پینتی سو روپہ مربعہ فٹ کے حساب سے یہ بنا تھا گیٹ کیونکہ کافی ہیوی مٹیریل ہوتا ہے بلکل اس کی گرانٹی ہوتی ہے زنگ نہیں لگتا اس میں باقی پنجاب والی سیڈ میں اگر اس طرح کا بنائیں تو اس کو دو سو ایک ریٹ ہی لگاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ زنگ بگرہ نہیں لگتا کیونکہ یہ سمندری ہوای نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ ٹھیک رہتا ہے تو ہمیں ریٹ بتا دیتا ہوں آپ کو تو یہ ساڑھے دس فٹ کا گیٹ ہے اور ساڑھے ساتھ فٹ انچائی ہے ایرو کے ساتھ تو یہ ٹوٹل بن گیا تھا جہے تین لاکھ میں وہاں پہ کراچی میں فٹنگ کر کے بھائی کو دیا تھا تین لاکھ میں تو یہ پینتیس سو روپے مربع فٹ کے حساب سے بنتا ہے گیٹ اگر یہ بنائیں دو سو ایک کریٹ میں تو یہ گیٹ آپ کا پچیس سو روپے مربع فٹ کے حساب سے بن جاتا ہے لیکن یہ تائیوان والا سٹیل ہے تین سو چار کریٹ ہے تو اس وجہ سے ریٹ اس کا پینتیس سو روپے مربع فٹ ہے باقی یہ جو آپ گرل دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی گرل تھی حالانکہ ستارہ فٹ کی گرل اور تین فٹ انچائی تھی اس کی تو یہ پورے ایک لاکھ کی بنی تھی تو اس طرح ہوتا ہے جی اگر اچھا مٹیلے لگائیں تو کافی مہنگا ہو جاتا ہے باقی آپ یہ اس کی بیک سیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیل کی شیٹ لگائی ہے بیک سیڈ پہ اور اس کے اندر کھڑکی بھی رکھی ہے آنے جانے کے لیے کیونکہ اس کے ساتھ وکٹ گیٹ نہیں ہے تو کھڑکی اس کے ساتھ ہوگی تو باقی فرنٹ پہ جو گولڈن کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا سی این سی کا ورک ہے سی این سی کر کے اس کے اوپر گولڈن کلر کیا ہے باقی بلیک کلر بھی کمبینیشن کیا ہے تو اسی وجہ سے اس کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے تو اگر کسی بھائی نے کراچی والے بھائی نے اگر گیٹ وغیرہ چیک کرنا ہو دیکھنا ہو کہ کس طرح کے ہم نے بنا کے دیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ شاہ لطیف ٹاؤن ہے سیکٹر تھرٹی بی وہاں پہ یہ گیٹ گیا ہے بھائی کا نمبر بھی منشن کر دوں گا آپ رابطہ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح کا ہم نے کام کر کے دیا ہے کیونکہ ہم باتیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اتمان نہ ہو جنہوں نے کام کروایا ہوتا ہے جن کو پتا ہوتا ہے کس طرح کا ہم نے کام کر کے دیا ہے کس طرح کی سروس دی تو وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں تو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس میں جو گیٹ دکھایا وہ بھی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور اچھے سے اچھا گیٹ کا دین ملتا رہے تو چلیے ویڈیو انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں جی نیکس گیٹ کی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ